ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نیک اور ہمدرد شخص جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ اس نے خاردار جھاڑیوں میں ایک سامپ اضعوا دیکھا سامپ زخموں سے چور ملتجی نظروں سے اس آدمی کو دیکھنے لگا اور بولا اے نیک شخص مجھے بچا لے میں تیرا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا اس نیک آدمی کو سامپ پہ ترس آ گیا اور اس نے ایک زیتون کی شاکھ لے کر زخمی سامپ کو جھاڑیوں سے باہر نکال دیا باہر نکلنے کے بعد بجائے اس کے کہ سامپ اس آدمی کا مشکور ہوتا سامپ نے پھنکارنا شروع کر دیا اور اس آدمی سے کہنے لگا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں لازمی دس ہوں گا یہ سن کر اس نیک آدمی کے احسان خطا ہو گئے وہ تھر تھر کانپنے لگا اور اس مشکل سے نکلنے کے لیے اسے سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا کرے اس نے بھاگنے کی بھی کوشش کی لیکن سامپ کے ڈھر سے اور اس کے زہر کے ڈھر سے بھاگ نہ سکا نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن نیکی گلے پڑ گئی اس آدمی نے گھگیاتے ہوئے سامپ سے کہا میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی مگر تم بجائے ممنون ہونے کے الٹا مجھے دسنا چاہتے ہو سامپ نے کہا ہاں تمہیں شاید معلوم نہیں آج کل نیکی کا بدلہ بدی ہے اس نیک آدمی نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ کسی منصف کے پاس چلتے ہیں اور اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں میں نے نیکی کی ہے اور میرے خیال میں نیکی کا بدلہ نیکی ہے اس لیے فیصلہ میرے حق میں ہی ہوگا سامپ نے کہا مجھے کوئی اطراز نہیں فیصلہ کروانا کونسا مشکل کام ہے ابھی چلتے ہیں لیکن آج کے بعد ہمیشہ یاد رکھنا کہ نیکی کا بدلہ بدی ہے اس لیے آج فیصلہ بھی یقیناً میرے حق میں ہوگا سب سے پہلے انہیں راستے میں ایک گائے ملی وہ گائے کے پاس گئے اور اپنا مدہ بیان کیا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ سامپ کہتا ہے کہ نیکی کا بدلہ بدی ہے گائے نے ساری کہانی سنی اور تھنڈی آہ بھر کر بولی اے شخص شاید تمہیں یہ بات قبول نہ ہو مگر آج کل نیکی کا بدلہ بدی ہے مجھے دیکھو میں جوان تھی تو مالک کو دودھ دیتی تھی مالک کا بوجھ اٹھاتی تھی اس کے بچے میرا دودھ پی کر جوان ہوئے مالک بھی میرا خیال رکھتا تھا مجھے چارہ اور پانی وقت پر دیٹا تھا اب میں بیمار اور بڑی ہو گئی ہوں اب میں دودھ دینے کے قابل نہیں رہی تو مالک نے میرا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے اب میں بھوکی مروں یا پیاسی اس کی بلا سے یہ سن کر سامپ خوشی سے پھنکارنے لگا اور آدمی سے کہنے لگا کہ میں تمہیں ضرور ڈس ہوں گا میں تمہیں ضرور ڈس ہوں گا پریشان آدمی نے سامپ سے کہا یہ گائے بیمار ہے عربی کی کہاوت ہے بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے چلو کسی اور سے فیصلہ کرواتے ہیں سامپ نے کہا چلو یہ بھی کر کے دیکھ لو آگے راستے میں ہم کو ایک گدہ ملا گدے نے پوری بات سنی اور کہا میرے خیال میں بھی نیکی کا بدلہ بدی ہے جب میرے اندر دم تھا میرا مالک دن رات مجھ پر سوار رہتا تھا میرا مالک میری سواری کر کے کریا کریا گھوما ہے مجھ پہ میری سکت سے دگنا بوچھ لاتا رہا اب جب میں بڑا ہو گیا ہوں تو میرے مالک نے مار پیٹ کر کے اب میں جنگل میں درندوں سے بچتا پھرتا ہوں اور اس حالت میں میرا کوئی پرسانے حال نہیں ہے سامپ یہ بات سن کر آدمی کو ڈسنے ہی والا تھا کہ اس نیک آدمی نے بڑی منت سماجت کر کے سامپ سے کہا مجھے صرف ایک موقع اور دے دو گدے میں کہاں کی عقل جو ہم اس سے فیصلہ کروانے چلے کسی دانہ کے پاس چلتے ہیں سامپ اس پر بھی بادل نخواستہ مان گیا دو فیصلے سامپ کے حق میں ہو چکے تھے سامپ کو بھی اسی کے حق میں ہو گا اب کی بار وہ ایک ایسے بزرگ کے پاس پہنچے جو بہت زیر معاملہ فہم اور عقل مند تھا دونوں نے سارا واقعہ دہرائیا سامپ میں سامپ کا فیصلوں کی تفصیل بھی بیان کر دی بزرگ نے ان کا قیصہ سنا اور بولے ایسا کرو مجھے ان جھاڑیوں کے پاس لے چلو جہاں سے سامپ کو نکالا تھا جب وہ تینوں ان جھاڑیوں کے پاس پہنچے تو بزرگ اس شخص سے بولے پہلے سامپ کو اسی خاردر جھاڑی میں پھینکو اور پھر میرے سامنے اسے نکالو جیسے تم نے پہلے نکالا تھا تب میں فیصلہ کروں گا ایسا ہی کیا گیا تینوں اس خاردر جھاڑی کے قریب گئے اور سامپ کو دوبارہ خاردر جھاڑیوں میں پھینک دیا گیا اب وہ بھلا مانس آدمی سامپ کو دوبارہ نکالنے ہی والا تھا کہ بزرگ نے اسے منع کر دیا اور کہا اس کی یہ اوقات نہیں کہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے اس کی جگہ یہی خاردر جھاڑیاں ہیں اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ یہاں ہی پڑا رہے یہ اسی قابل ہے جو اسے نکالے گا وہی نقصان اٹھائے گا اس کہانی کا سبق ہم پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ کئی اشروں سے ہمارا واسطہ بھی کئی طرح کے سامپوں سے ہے کچھ آستین کے سامپ ہیں کچھ خون چوسنے والے سامپ ہیں کچھ رنگ باز اور دھوکہ دینے والے سامپ ہیں کئی خاندانی سامپ ہیں جو نسل در نسل زہر بھونک رہے ہیں ان سامپوں کا اصل مقام خاردر جھاڑیاں ہیں انہیں سر پر مت بٹھائیں کبھی گائے اور گدے کو منصف نہ بنائیں بلکہ اپنے فیصلے ان لوگوں کے ہاتھوں میں دیں جو سیانے دانا انتہائی زیرک اور اقل مند بزرگ ہیں جو آپ کے لیے اور اپنی قوم کے لیے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں انہیں گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیز کرتے رہتے ہیں فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے موسیقی